اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک نائی ریسپی لے کر حاضر ہوں تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے چکن پیٹیز کے حوالے سے آج ہم آپ کو چکن پیٹیز کی چکن تیار کرنا سکھائیں گے بیکری سٹائل میں کیس طرح سے بیکری میں چکن تیار کی جاتی ہے پیٹیز کے لئے پاف پیٹیز وغیرہ کے لئے کیس طرح سے چکن تیار کی جاتی ہے تو آج ہم آپ کی ساتھ مکمل طریقہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کیس طرح سے اسے تیار کیا جاتا ہے تو بینہ وقت زیادہ کیا اسبہ معمول چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی جانے تو یہ دیکھ لیں ہم نے بیس کیجی چکن لے لی تھی بول لیس چکن تھی تو اس کے برابر ہی لاکھ بھاک 18 لیٹر ہم نے پانی لے آ تھا تو چکن کو ہم نے اچھی طرح سے بویل کر لیا تھا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چکن ہماری بویل ہو چکی ہے لگ بھاک اسے یہ گھنٹہ لگا ہے بویل ہونے میں یہ دیکھ رہے ہیں چکن ہماری بویل ہو چکی ہے اب اسے ہم چھان لیں گے کسی چھاننی کی مدد سے چھاننے کی مدد سے یہ دیکھ لیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب یہ چکن والا پانی اسے زائے نہیں کرنا اسے سائیڈ پہ کر دینا ہے اور چکن کو ہم نے بری کر لینا ہے مشین میں اب یہ دیکھیں اب ہم نے آئیل لے لیا ہے اب دیسی گھی لے لیا ہے یہ ہم نے آئیل دیسی گھی لیا ہے چار کے جی چلیں جی اب ہم نے ہری مرچیں بھی گرینڈ کی ہوئی وہ بھی لے لیا ہے دو کے جی یہ دیکھ لیں دو کے جی ہم نے ہری مرچ لیا ہے اور چار کیجی ہم نے بٹر لیا ہے تو اسے ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اور مرچ کو ہم نے مرچ کو ہم نے لائٹ براؤن کو رکھ رہے ہیں لائٹ براؤن اس کا کلر دینا ہے اور سائیڈ بھی ہم خوشک انگریڈنٹس ان کا ویڈ کر لیتے ہیں سالٹ ہم نے لیا ہے 300 گرام اور کالی مرچ کا پورڈر ہم نے لیا ہے 500 گرام اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آل پر پر فلور میدہ ہم نے لیا ہے ایک کے جی وہ ہم نے ادھر شامل کر دینا ہے جب آپ کا ہری میریج برٹھل کی لائٹ براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے یہ تین اچیدیں ایڈ کر دینا ہے اور مزید اسے تھوڑا سا پکا لینا ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے مزید ہلکا سا آپ نے میڈیم فلیم پر پکاتے رہنا ہے اور ساتھ ہی چکل کو اکلاتے رہنا اور پکاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ تو یہ دیکھ لیں جی جیسا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیچی وغیرہ آپ نے یوز کرنی ہے آپ لگاتے رہنا ہے آپ نے تاکہ آپ کی جو میرچ وغیرہ ہے یہ نیچے نہ لگے سینگی اسی طریقے سے آپ نے چکل کو میڈیم فلیپ پر کوک کر لینا ہے اسے لگ بگ پانچ منٹ سے سات منٹ لگے گی تھے یہ دیکھ لیں شیپ آپ چیک کریں اس طرح سے پانچ منٹ کے بعد لگ بگ آپ نے پھر دودھ ایڈ کر دینا ہے آپ نے چار کےجی آپ نے چار لیٹر آپ نے دودھ ایڈ کر دینا ہے آپ نے یہ دیکھ لیں آپ چار لیٹر ہم نے دودھ بھی میڈیم بھی آئیڈ کر دیا ہے اس میں میڈیم فلیپ پر پکائیں گے کوک کریں گے لگ بھگ آٹھ منٹ تک تقریباً آٹھ منٹ تک آپ نے پکاتے رہنا ہے اسے کوک کرنا اسے یہ دیکھ لیں آپ لوگوں کے سامنے چکن کو آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس طرح سے آپ نے کھینچی بھی غرہ سے چلیں جی چکن ہماری کوک ہونے لگی ہے اس کو تب تک آپ نے کوک کرنا ہے پکانا ہے جب تک یہ ایل ہی نہیں ہو جاتی جب تک کہ اس کا ایل اوبر سے نکل نہیں آتا یہ دیکھ لیں جی ایک سائیڈ پر ہم نے چکن جو گویل کی ہوئی تھی اسے ہم مشین پر بھری کر لیں گے آپ اگر گھر پر تیار کرتے ہیں آپ ایسے ہی ہاتھ سے کسی چیز سے آپ بھری کر سکتے ہیں تو یہ ہم مشین یوز کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اتنے حساب سے بھری کر لی لی ہے آپ نے چکن کو یہ دیکھ لیں چکن آپ بھری ہو رہی ہے چکن ہماری بھری ہو چکی ہے تو یہ دیکھ لیں یہ ہمارے ایل گریٹرز پکنے کی یہ نشانی ہے اوپر سے ایل آ چکا ہے اس کے جب یہ ایل آ جائے اوپر سے لکل آئے ایل تو سمجھ لیں کہ آپ کے وہ ایل گریٹرز تیار ہو چکے ہیں پاک چکے ہیں نرچو والا میٹریال دودھ والا تو تب آپ نے آخر میں آپ نے چکن کو ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ وہاں میں چکن کو ایڈ کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ چکن جب ایڈ کر لی ہے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے چلیں جہاں ہماری چکن ماشاء اللہ سے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ اسے ہم پھیلا دیں گے کسی جگہ ٹیبل پر تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اسے ایسے ہکرام کرنا کو آپ نے فریزر میں نہیں رکھ دینا اسے آپ نے پہلے پھیلا دینا ٹیبل وغیرہ کے بار یہ دیکھنے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہم ٹیبل پر بچھا رہے تھے سپریڈ کر دیں گے پھیلا دیں گے ٹیمٹی قیشم ٹیелиی چاہی 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 چاہم ٹیبل سپریڈ رہ ہے ٹیبل سپریڈ رہے تھے ٹیبل سپریڈ رہے تھے موسیقی